ہلو فرینڈز آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ملیریا کے علاج کیلئے استعمال کی جانے والی بیسٹ ٹیبلیٹ کے بارے میں جس کا نام میلاریڈ اور میلاریڈ ڈیس ہے اس ویڈیو میں جانیں گے میلاریڈ اور میلاریڈ ڈیس کیا ہوتی ہے کیسے کام کرتی ہے اس کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں اور اس کا استعمال کیسے کریں اور اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہوتے ہیں اور ویڈیو کے لاشٹ میں جانیں گے کس کنڈیشن میں اس کا استعمال نہ کریں تو دیکھئے فرینڈ کمپلیٹ جانکاری کے لیے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا ویڈیو شروع کرتے ہیں ہلو فرینڈز میں شادہ آپ خان آپ کا ڈی آر ایکس خان فارما میں سواگت ہے ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی انفارمیٹیوز دیکھنے کے لیے تو جان لیتے ہیں میلاریڈ اینڈ میلاریڈ ڈی ایس ٹیبلیٹ کے بارے میں تو دیکھئے فرینڈ میلاریڈ اینڈ میلاریڈ ڈی ایس ٹیبلیٹ میں پریما کوئن فوسفیڈ پایا جاتا ہے میلاریڈ ٹیبلیٹ میں پریما کوئن فوسفیڈ 7.5 ایم جی پایا جاتا ہے اور میلاریڈ ڈی ایس ٹیبلیٹ میں پریما کوئن فوسفیڈ 15 ایم جی پایا جاتا ہے یہاں ایک انٹی پیراسٹک دوہ ہے جو ملیریا کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہاں بلیڈ میں ہیم نامک ملیریل پیرا سائٹ کے لیے ٹاکسک سپٹینس یعنی کے بساطق پدھارت کے اسطر کو بڑھا کر کام کرتی ہے جس سے پرجیبی کو مار کر انفیکشن کو پھیلنے سے روکتی ہے اس کے علاوہ فرینڈ میلرڈیس ٹیبلیٹ کی پیرائز کی بات کریں تو دیکھیں اس کی پیرائز 39 روپیز ہوتی ہے اور اس کی ایک اشٹیپ میں 7 ٹیبلیٹس ہوتی ہیں تو دیکھیں پیرائز سمجھ کے ایک اوڈنگ بڑھتی رہتی ہے جو آج کی پیرائز تھی وہاں میں نے آپ کو ادھر بتا دی اس کے علاوہ فرینڈ میلرڈیس ٹیبلیٹ اپکا لیووریٹیز لیمیٹیٹ کمپنی دوارہ بنائی جاتی ہے تو دیکھیں فرینڈ ملیریا بخار مچھڑوں سے ہونے والا ایک طرح کا سنکراتمک روگ ہے جو فیمیل اینوفیلیز مچھڑ کے کاٹنے سے ہوتا ہے اس مادہ مچھڑ میں ایک خاص پرکار کا ویکٹیریا پایا جاتا ہے جسے ڈاکٹری بھاسا میں پلازموڈیم نام سے جانا جاتا ہے اب جان لیتے ہیں ملیریا ہونے پر دکھائی دینے والے لکچھڑوں کے بارے میں تو دیکھیں فرینڈ ملیریا ہونے پر تھنڈ لگ کر تیز بخار آنا تھکان لگنا پسینہ آنا الٹی دست یا جی مچلانا اسکن کا پیلا پن دل کی تیز دھڑکن اور سر میں تیز درد ہونا یہ ملیریا کے لکچھڑیں اس طرح سمسیہ ہونے پر خون کی جاز سے ملیریا کا پتہ لگایا جاتا ہے فرینڈ اب جان لیتے ہیں اس کے یوزس کے بارے میں تو دیکھیں فرینڈ یہاں ایک انٹی ملیریا دوہ ہے اور اس کا استعمال ملیریا سنکمریت مچھڑوں کے کاٹنے سے مانف شریر میں پرویش کرنے والے پرجیبی دوارہ پھیلنے والی بیماری کا علاج کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس دوہ کا استعمال ڈاکٹر کی سلح سے ہی کریں دوبارہ نہ پھیل سکے اب جان لیتے ہیں اس کی ڈوز کے بارے میں یعنی کہ کب لینی ہے اور کتنی لینی ہے تو دیکھیں فرینڈ اس کی میلاریٹ ڈی ایس کی جو ڈوز ہے وہ ایڈلٹ ڈوز ایک ٹیبلیٹ کھانا کھانے کے بعد دن میں ایک بار لینی ہوتی ہے اور جو میلاریٹ کی ہے وہاں دن میں دو بار ایک ٹیبلیٹ لینی ہوتی ہے آپ اسے دوز سے لیں گے تو بہتر ہوگا ویسے پانی سے بھی لے سکتے ہیں اب جان لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو دیکھیں فرینڈ اس کے کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جیسے رائس، الٹی، چکر آنا، پیٹ میں درد، سینے میں جلن، گائس، خوجلی آدھی کی سمجھ سیاں ہو سکتی ہے اگر اس طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھتا ہے یا اور کسی طرح کا بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھتا ہے تو دوہ لینا بند کر دیں اور ڈاکٹر سے سلا لیں اب جان لیتے ہیں کس کنڈیشن میں اس دوہ کا استعمال نہ کریں تو دیکھئے پریگنینسی میں اس دوہ کا استعمال نہ کریں اور بچوں میں بھی اس دوہ کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ حال ہی میں ہارٹ کی کوئی سمجھ سیاں ہوئی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اس دوہ کا استعمال نہ کریں تو یہ تھی کچھ جانکاری میلاریڈ اینڈ میلاریڈ ڈیس ٹیبلیٹ کے بارے میں جو میں نے آپ کو ادھر بتا دی آئی ہوپ آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک نہیں کیا ہے اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک چیک آؤٹ کریں میڈیسین کو لے کر کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں نیٹ ٹاپک کے ساتھ ٹھینک یو